اسٹینڈر ٹینت کے عزیز طالب علموں آئیے میں آج آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر قواعد کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جس کے مطالب آپ نے پچھلے کلاس میں بھی اس کو پڑھا ہوگا لیکن آئیے آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو ہم قواعد کے نقطے نگاہ سے ہم سوت الفاظ کرتے ہیں ہم سوت الفاظ کو ہندی میں شروطی سم بھننار تھک سبت بولتے ہیں مطلب یہ کہ وہ الفاظ جو ایک ہی طرح کی آواز میں بولی جائے لیکن اس کے معنی میں فرق ہو اسے ہم سروطی سمجھننار تھک شبد بولتے ہیں جس کی آواز ایک طرح نکلے لیکن اس کا ارث یعنی اس کا معنی جو ہے وہ الگ الگ ہو تو اسے ہم ہم سوت الفاظ بولتے ہیں تو چند ہم سوت الفاظ ہم آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے معنی پر بھی معنی کو بھی ہم بتانے کی کوشش کریں گے اسے آپ اپنے ذہن نشی کر لیں گے اسے آپ یاد کر لیں گے آئیے ہم بورٹ پر چلتے ہیں اور لکھتے ہیں ہم سوت الفاظ یہاں سے بورٹ پر ہم لکھتے ہیں ہم سوت الفاظ کے معنی دیکھیں معنی دیکھیں یہ ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے ان اسبات کو لکھنے کا کام کیا ہے اب ہم لفظ لکھتے ہیں سب سے پہلے لکھتے ہیں یہ خانہ پھر لکھتے ہیں خانہ ایک ہی طرح کا تلفز نکل رہا ہے یہ دونوں خانہ اور خانہ میں اسی طرح سے ہم لکھیں گے سہر اور یہ شہر سہر اور سہر ایک شہر نے ہیجل اور دوسرا لکھیں گے ہیجل یہ خانہ 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 سہر شہر ہیجل ہیجل اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پر امارت شاید آپ دیکھ رہے ہوگے امارت اور دوسرا ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں امارت آواز ایک ہی طرح سے نکل رہی ہے یہاں پر امارت اور امارت اسی طرح سے ہم یہاں پر لکھیں گے خانہ اور یہاں پر لکھیں گے خانہ آواز ایک ہی طرح سے یہ بول ہم پر سیلن خیرہ خار ہو جاتا ہے خار ہی پہنے گے اس کو ہم خار کی لئے لکھیں خار اور خار اس کے بعد اسی طرح کے بہت سارے الفاظ ہمارے ہماری زبان میں ہے جو ایک طرح سے بولے جاتے ہیں اور اس کے معنی جو ہیں وہ الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں اب یہاں پر ایک لفظ لکھتے ہیں گل اور یہاں پر لکھتے ہیں گل ہم نے یہ چند الفاظ آپ کے سامنے لکھنے کا کام کیا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اس کے معنی پر بھی عباد کر لیا جائے الفاظ جو ہے یہ ایک ہی تلفظ جو ہے اس طرح سے ایک طرح سے نکلا ہے اس کا مطلب ہو گیا خانہ یہ خانہ ہے اور ہماری آغاز میں خانہ اور خانہ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو یہ خانہ جو ہے یہ خانہ اس خانہ کا مطلب ہوتا ہے گھر جس طرح سے ہم لوگ بابت جی خانہ بولتے ہیں اور اسی طرح سے اور خانہ کا استعمال کرتے ہیں جسے خانہ بدوش ہو گیا خانہ معنی گھر کا استعمال کرتے ہیں اس خانہ کو ہندی میں بوجت یا غزہ کرتے ہیں دنیا یہ غزہ ہو گیا اس خانہ کا مطلب اور یہ سہر کا مطلب ہوتا ہے صبح تو سہر کا مطلب صبح ہوتا ہے جس سے سہری بن کر رہے مبارک کے مہینے میں جب فجر کی آزام سے پہلے جو لنگ یا ناستہ وغیر ہم کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے اس کو سہری بولتے ہیں اسی سے سہر بنا ہے صبح اور یہ شہر جو ہے وہ ٹاؤن جس کو بولتے ہیں میری سینے یہ دھیان کا زد جو ہوتا ہے سپول شہر جیسے ہو گیا ٹاؤن اسی طرف سے اس شہر کا مطلب شہر کا مطلب ٹاؤن ہو گیا یہ ہجر جو ہے یہ ہجر کا مطلب ہو گیا ہجر کا مطلب جو دائی اور ایک ہجر ہے یہ آپ جب حج کرنے کے لئے لوگ جاتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہجر اسو کو چمہ گیا یعنی ہجر جو ہے اسو کا ایک پتھر ہے ہجر مانے پتھر ہو گیا ہجر مانے پتھر اور اس امارت کا مطلب ہو گیا جیسی امارت پولیس امارت کا مطلب ہو گیا سرداری اس امارت کا مطلب سرداری اور اس امارت کا مطلب ہو گیا مقام یا گھر یا محل جو بھی ہو امارت کا مطلب مقام ہو گیا یا گھر امارت جو ہوتا ہے وہ بہتی خوبصورت یا بڑا محل ٹیب کا ہوتا ہے اس کو امارت پولیس ہوتے ہیں اس خار کا مطلب ہوتا ہے خار مطلب ہوتا ہے کانٹا خار مالی کانٹا اور اس خار کا مطلب ہوتا ہے زلیل ہونا زلیل خار بیزت ہونا اس گھل کا مطلب ہوتا ہے گھل کا مطلب پھول ہوتا گھل مطلب پھول اس گھل کا مطلب خون ہو گیا اور اس گھل کا مطلب ہوتا ہے شور شور کرنا شور ملیں گاما کرنا تو اس ہم سوت الفاظ پر ہم لوگوں نے غور کیا اور بہت سارے آپ کے نساب میں شامل ہیں ایسے الفاظ جو الگ الگ معنی رکھتے ہیں لیکن اس کی آواز ایک طرح ہی ہوتی ہے تو اس پر ہم لوگ غور کرنے کی کوشش کریں گے ہم کلاس کیمپ کے بچوں سے مخاطب تھے اس وقت اور ہم نے انساب الفاظ پر غور کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ کو آپ اپنے ذہن نشی کر لیں گے اور یقینا جب آپ ذہن نشی کریں گے تو اس کے بعد جو نساب میں شامل ہے جو الفاظ ایسے ان الفاظ پر بھی آپ غور کرنے کی کوشش کریں گے تو آج کے نشست کو ہم یہی پر روکتے ہیں اور لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت یہ کہتے ہوئے کہ آپ لوگ اپنی امتحان کی تیاری بہت سنفو بھی کریں گے بہت بہت شکریہ